بات کریں گے سے تو حکومت درجمان مرتباب سے مرتباب صاحب بہت شکریہ مرتباب صاحب دائرہ عالمی وبا اس کو قرار دے دیا گیا ہے اگر اس وقت کوئی سب سے بری خبر پاکستانیوں کے لیے ہو تو وہ یہ کہ آپ کے اور وفاقی حکومت کے تعلقات خراب ہو جائیں یا اس ڈیبیٹ میں ہم پڑ جائیں اور بلیم گیم میں پڑ جائیں وہ کہہ رہے ہیں ائرپورٹ پر فیسلیٹیز کو ہم نے بہتر کیا ہے سکریننگ فیسلیٹیز بہتر ہیں اور کل باقاعدہ بریفنگ وزیراعظم نے لی تھی کرونا کے معاملے پر ہم بڑا سنجیدہ لے رہے ہیں اس معاملے کو بہت شکریہ شاہد صاحب شاہد صاحب کل جو وزیراعظم نے بات کی ہے آج جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا مقصد وفاقی حکومت کو صرف تنقید کا نشانہ بنا نہیں تھا بلکہ وفاقی حکومت کو جنجوڑنا تھا تاکہ وفاقی حکومت ہمارے مسائل کو سمجھ سکے اور جہاں جہاں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے اور ہم مل کر کام کر سکتے ہیں تو وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈے ہیں اور اسی لیے میں نے ان کیسز کو ایڈنٹیفائی کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو چودہ کیسز سوائی سندھ کے اندر کرونا وائرس کے ڈیٹیکٹ ہوئیں یہ وہ کیسز ہیں جو کہ سب کے سب بین الاقوامی سطح سے ٹریول کرتے ہوئے کراچی پہنچے تھے اور ابھی جو زفر مرزا صاحب کے بات سن رہا تھا کہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ائرپورٹ پہ میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا شالیف صاحب ان میں سے کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ ائرپورٹ پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تھا ہمیں جو FIA سے دو ہزار تین سو لوگوں کی لسٹ ملے تھی جب ہم نے ان کو ٹریک ڈاؤن کیا ٹریک ڈاؤن کرنے کے بعد ہمارے لوگوں نے ان کو جب ریچ آؤٹ کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ کرایا اس کے بعد وہ چودہ لوگ پوزیٹیف ڈیٹیکٹ کیے گئے اگر ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہوتی ائرپورٹ پہ یا پورٹ آف اینٹری پر صحیح مانیٹرنگ کے حوالے سے تو جو کل کوئٹر کا کیس منظر عام پہ ہے جو بارہ سالہ بچہ ہے تو اس کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں اس کی اگر تفصیل میں جائیں گے تو اس کو کورنٹرین توڑتے ہوئے اس کا طافتان پر ٹیسٹ نہیں لیا گیا اس کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا اور ایونچوری اس کا ٹیسٹ جو ہے انہوں نے کوئٹہ میں لیا تو دیٹ میمز کہ جو ہماری پورٹ آف اینٹری ہے جہاں پر جس طریقے سے مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے سرویلنس کرنے کی ضرورت ہے انفورچنلی اس طریقے سے وہ کام نہیں ہو رہا ہماری پریس کانسنس کرنے کا مقصد وفاق کے سامنے اس اشعہ کو ایڈنٹیفائی کرنے تھا تاکہ وفاق اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو ریزولد کرنے کی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بس اتنی فیسلیٹیز ہیں جیسا کہ اور اس کے میں ہم میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ائرپورٹ پر ہم نے جو سکریننگ فیسلیٹیز ہیں وہ بدل دی ہیں جس کے ویسے مسافروں کو پتا نہیں چل رہا مگر ان کا ٹیمپریچر بقیدہ ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اگر نہیں ہوگا ٹیمپریچر کسی کو علامات نہیں آئی ہوں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کرونا ہے میں شادید صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ جو چودہ پیشنس ہیں ان میں سے کچھ ایسے پیشنس ہیں جب وہ کراچی انٹر ہوئے ان کو بخار تھا اور انہیں بعد میں جب ہیلز رپارٹمنٹ نے ان سے رضو کیا انہوں نے بتایا کہ ہم سے کسی نے اس معاملے پر تفصیلات شیئر نہیں کی میں جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں جو ٹوٹر پر آپ نے پیغامات ابھی میڈیا پر دکھائے میں اس کی بات بالکل نہیں کروں گا میں ان پیشنس کی بات کرنا چاہوں گا جس میں سے ایک سپیسیفک پیشنٹ ہے جس نے ہیلز رپارٹمنٹ کو بتایا جس کی فیملی نے ہیلز رپارٹمنٹ کو بتایا کہ جب میں کراچی شہر داخل ہوا تو آئے واش فیورش اور مجھ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا جب نیکس دے ہماری جو پروینشل ٹاس فورس کی میٹنگ ہے وزیرعالہ سن نے یہ پوئنٹ ایف آئیہ حکام کے سامنے اور ائرپورٹ کے جو نمائندے اس میٹنگ میں موجود تھے دونوں کے سامنے ایک گزارشات پیش کی تو ہم پہلے بار اس ایشو کو ریز نہیں کر رہے ہیں ہم تواتر کے ساتھ وفاق کو ایڈنٹیفائی کر کے رہے ہیں کہ ان کو اپنی پرفارمنس کو اپنے اس نظام کو اور زیادہ سٹرنجن بنانے کی ضرورت ہے وارنٹین کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بلکل برابر میں ہمارا پرانا ٹرمینل آویلیبل ہے ہماری ہیلتھ منسٹر نے ٹاس فورس کی میٹنگ میں گزارش کی کہ جو برابر میں آپ کے ٹرمینل ہے جو کہ ابھی دریکٹلی کسی فلائنگ سرویس کے لئے استعمال نہیں ہو رہا آپ اس کو کورنٹین سیسلٹی میں تبدیل کر سکتے اور جو کوپریشن آپ کو صوبائی حکومت کی ضرورت ہے وہ کوپریشن ہم کرنے کو تیار ہے ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے but unfortunately جس طریقے کا ریسپونس آنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے آپ کہنے جگہ بھی موجود ہے پرانا ائرپورٹ موجود ہے اور نہیں استعمال ہو رہا کیونکہ وہ کہتا ہے ہمارے پر تو فیسلٹیز نہیں ہیں سہولیات نہیں ہیں تافتان میں تو ہم نے کیا آپ خود اس شہر کے پرانے رہنے والے ہیں آپ نہیں جانتے کہ پرانا ائرپورٹ کا ٹرمنل آج بھی آویلیبل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کہا کیا انہوں نے وہ تو آویلیبل ہے وہ تو حج کی ہے دوسری فلائس کے لئے کبھی استعمال ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا جب آویلیبل ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے سہولیات کا مسئلہ ہے سر ہماری گزارش یہ ہے کہ انفورچنلی جس طریقے سے میننگفل رسپانس وفاقی حکومت کا آنا چاہیے اس طریقے سے نہیں آ رہا اسی لئے اچھ پریس کونسنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے خود لیڈ لیوئی ہے پرسنلی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اگر وزیر آدم پاکستان کی لیول پر بھی اسی طرح کی اپروچ آ جائے تو میں سمجھوں زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو نمٹنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے بہت شکریہ مرزا وحاب ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ حکومت جو باتیں کر رہی ہے وفاقی حکومت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں پرانے ائرپورٹ کی پوری جگہ موجود ہے اگر کوارنٹائن فسلیٹی بنانی تھی کیوں وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں بنائی گئی ہے یہ بڑا سوال ہے بڑا اہم سوال ہے بڑا اہم سوال ہے